گوش کا کاروبار شروع کر دیا اور 1838 میں اس کی اچانک سے موت ہو گئی دوستو ریچڈ والز کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور اس کے بیٹے نے اس کا گوش کا کاروبار سنبھال لیا اور اس کے بیٹے کا نام تھومس وود تھا دوستو وقت گزرتا گیا اور 30 سال گزر گئے اب یہ گوش کا کاروبار تھومس کے بیٹوں نے چلانا شروع کر دیا یہ ایک طرح سے فیملی بزنس بن چکا تھا تھومس کے بیٹوں نے یہ کاروبار بہت آگے تک پھلا دیا اور وہ گوش کے ساتھ سوسیجز بھی بنانے لگے انہوں نے سوسیجز بنانے والی ایک بہت بڑی فیکٹری لگائی جو تقریباً چھ اکڑ میں پھیلی ہوئی تھی اس تو یہ فیکٹری 1906 میں بنی تھی اس فیکٹری کے 16 سال بعد 1922 میں یہ فیکٹری